اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری بہن کا سوال ہے کیا ہم دبہر کے وقت قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں ذکر اثکار کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ دبہر کا وقت ذوال کا وقت ہوتا ہے جی ہاں دبہر کا وقت واقعی ذوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے سعیدہ نہیں کر سکتے لیکن قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں ذکر اثکار کر سکتے ہیں ان میں کوئی فابندی نہیں ہے تو سعیدہ یا نوافل بھی اس وقت اس لیے نہیں پڑھ سکتے ہوتے کیونکہ جو مشرق ہیں وہ اس وقت سورج کی عبادت کر لے ہوتے ہیں ان کا خاص وقت تہر کا وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سورج کی عبادت کر لے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں منع فرمایا گیا ہے تاکہ شیطان خشفہمی میں نہ ہو جائے کہ یہ خدا انخواستہ لانا کرے سورج کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں تو قرآن پاک کا پڑھنا یا ذکر و اذکار کرنا پورے چوبیس گھنٹے میں آپ جب مزی کر سکتے ہیں اور جیسے کہ صورت علی عمران آیت نمبر ون نائنٹی ون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور عثمانہ و عثمین کی تدائش میں وہاں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروجہ تو نے یہ بھی فائدہ نہیں بنایا تو یہ آیت بھی صاف بتاتی ہے کہ ہم لیٹے بیٹھے اٹھے کھڑے چلتے پھرتے پورے چوبیس گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں اور قرآن وقت بھی پڑھیں اس بانیت ہے وہ پڑھیں دیکھ کے پڑھنا ہے وہ پڑھیں کوئی چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں وہ پڑھتی رہیں صاف میں یہ بھی کلیر کرتی ہوں کیونکہ کچھ مہنوں کی میسیج آتے ہیں کہ کیا رات کے بارہ بجے بھی ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا پھر نوافل پڑھ سکتے ہیں تو ییس آپ رات کے بارہ بجے ضرور پڑھ سکتے ہیں نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک تو پڑھنا ہی ہے ذکر اس کا تو کرنے ہی ہیں لیکن آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں رات کے بارہ بجے کا ٹائم زوال کا وقت نہیں ہوتا جب سورج غروب ہو رہا ہو تب آپ نفل نہیں پڑھ سکتی جب سورج نکل رہا ہو یعنی کہ تلو ہو رہا ہو تب نہیں پڑھ سکتی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نفل نہیں پڑھے جا سکتے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد نفل نہیں پڑھے جا سکتے تو آپ نے ایک سوال پوچھا تھا اس کے جواب میں میں نے کافی کچھ آپ کو الحمدللہ بتا دیا تاکہ آپ کو مزید انفرمیشن مل سکے اور ہماری دوسری مہنوں کو بھی مل سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ